مسرود رضا صاحب قوم کا وقت ضائع ہوا عدالتیں پہلے مفروضوں پہ سزائے دے دیتی ہیں جس کے بعد کچھ سالوں بعد خیال آتا ہے نہیں جی یہ سزا غلط ہی یہ واپس لے لیتے ہیں یہ تماشا کیا چل رہے پاکستان میں اور اس میں سب سے در نقصان کس کا ہو رہا ہے لیکن نقصان تو ملک کا اور قوم کا یہ ہے بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع لیا ملک کو قوم کا مقصان ہے اس کے اندر یہ جو پروپرٹیز ہیں جاہے وہ ایدن فیلڈ ہو یا الازیزیہ ہو یا وہ ٹی ٹی کے سولہ عرب ہو وہ سولہ عرب بھی پاکستان آئے تو وہ کسی کے چپراسی کے ایک آنٹ پر آئے کسی ناہر کے آنٹ پر آئے آئے سولہ وہ پیسے ایدن فیلڈی موجود ہے الازیزیہ بھی موجود ہے اس کی ملک کے مانگی گئی تھی ملک پر اس کی نظر دی گئی ملک پر نہیں دی گئی اب آپ زدلاف مکنون کرنے کے اس وقتی عدائتیں غلط ہیں اس وقت کے لوگ کہیں گے اس وقتی عدائتیں غلط ہیں یعنی یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک ادارہ ایک مقدمہ فائل کرتا ہے اور پھر اپیر میں جاتا ہے اور پھر جب وہ حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اسی کے لوگ کہتے ہیں کہ اس اپیر میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہم سے پہلے تو اس ہی دارے میں لوگ کام کر رہے تھے یا ہماری جوہاں جو لوگ تھے وہ بلکل پیتار لوگ تھے اور انہوں نے غلط فائل کیا تھا مقدمہ اور وہ مقدمہ واپر سے لیا آیا تھا ہے یہ ساری باہر پولیٹکس ہے یعنی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو سہولتی ذکتیات ہیں جس طرح سے ان کے خاندان کے سہولتی ذکتیات ہیں آپ دیکھیں نا ہی دو سال پہلے تک نہ تو حساق ڈار ملک میں آسکتے تھے نہ شہباد خلیف ملک میں آسکتے تھے نہ نواز خلیف صاحب کے بچے ملک میں آسکتے تھے نہ سلمان شہباد مفرور تھے آئیت سے آئیت سے سب آئے اور آنے کے پاس نائب اور ایسائیو نے ایک ہی روزہ اختیار کیا ہے ایک ہی لائن آف ایچن ہے وہ آدارات کے سامنے کھلے ہوتی ہیں چاہے ایسائیو ہو چاہے لائن وہ کہتے ہیں کہ ان کیسیز میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی سبوت ہمارے پاس نہیں ہے کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ کیسیز ہم واقع سے لیں آپ انہیں بڑی کر دیں یہ کیسیز شریف خاندان لڑکے پھڑی جیت رائے ہیں یہ تو ایک یہ پاور پولیٹک ہے اس کے نتیجے میں انہیں ریایت ہی مل رہی ہے اور شاید پاور پولیٹک کے نتیجے میں ہی یہ چیزیں موجود تھیں میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں میں سکسنس موجود ہیں اس وقت بھی تھا آپ کہتے تھے ہمارا پیسلہ عوام کی اضانت میں ہوگا تو عوام کے سامنے آپ شبوت تو رکھیں کہ یہ جو ایون فیل ہے یا الازیسیہ ہے یہ کیسے آئے تھے اوٹ پہ رکھ کے پیسے لے کے جائے تھے کشتیوں میں رکھے پیسے لے کے جائے تھے کوئی گینگ تھا کس طرح پیسے لے کے جائے تھے جو ملک پہ پیسے آئے وہ کیسے پیسے آئے اس کا تو کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے اب عدالتوں کی جہاں تک بات ہے تو عدالتی تو ہماری دنیا پھڑکی عدالتوں میں بہترین پرفارمنس ہماری عدالتوں کی ہے تو ہم عدالتوں کو سائز پر رکھیں مگر ایک سیاسی اور اخلافی سوال تو اپنی جگہ بہرحال موجود ہے کہ یہ پروپرٹی موجود ہے اس جگہ پر یہ پروپرٹی کیسے بنیں آپ سے کوئی سکس پیس نہیں لیے آپ سے کوئی کرپشن نہیں کی آپ سے کوئی گربر نہیں کی ان کا جواب دے لیجئے کوئی جواب دے کیا ہمارے پاس صحیح شکریہ